ہی گائز تو چلے آج بناتے ہیں کچھ ایسی سبزیاں جو کی بینہ ٹماٹر کے بن جائیں گے بڑے آسانی سے تو سب سے پہلے ہم بنائیں گے یہاں پہ آلو کی قتلی تو اس کے لئے ہم نے آلو لیے ہیں چار سے پانچ آلو لیجیے اس کو اس طریقے سے گول گول کاٹ لیجیے پتلا پتلا اور اس کے بعد ہم اسے پانی میں ڈال لیں گے اور اس کے بعد پانی میں ایک دو بار اچھی سے دھو لیجیے تاکہ جس کا سٹارچ ہے سارا وہ نکل جائے تو باول میں ہم نے پانی ڈال لیا ہے اور ان کو اچھے سے دھو کے ہم نکال لیں گے اور سائد بے سائد ہم نے ایک بڑی کڑائی لیے اس میں ڈال دیا ہم نے ایک بڑی چمچ تیل اور اس میں ہم نے ڈالا تھوڑا تھوڑا رائی میتھی سرسوں سانف جیرہ اور کلونجی تو یہ ساری چیزیں ڈال لیے اگر آپ کے پاس یہ سب نہ ہو تو ڈال لیے آپ سانف اور جیرہ ضرور ڈال لیے اس کے بعد جیسے ہی مسالے کڑکنے لگ جائیں تو اس میں ڈال دیجئے آلو کی جو سلائسیز ہم نے کٹ کے رکھی ہوئی تھی اور اس کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے فلیم یہاں پہ ہم نے لو رکھی ہے اور اسے ڈھکن لگا کے تھوڑی دیر پکنے دیں گے دو سے تین منٹ کے اندر ہی آپ دیکھیں گے کہ جو آلو ہیں وہ تھوڑے سی کرسپی ہونے شروع ہو گئے ہیں تو اس میں ڈال دیجئے ایک چھوٹی چمچ حلدی تھوڑا سا نمک ڈال دیجئے سواد کے انسار اور یہاں پہ ہم نے ڈالا ہے تھوڑا سا گرم مسالہ اب ان کو کر دیں گے میکس یہاں پہ جو گرم مسالہ ہم نے ڈالا ہے وہ ایک چھوٹی چمچ ڈالا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم ڈال رہے ہیں ایک بڑی چمچ کے قریب چاول کا آٹا چاول کا آٹا گائز اس تھی ڈال رہے ہیں کیونکہ یہ کیا کرے گا آلو کی جو سلائسیز ہیں ان کو کرسپی کر دے گا اور اس کے اوپر ایک ہلکی سی کوٹنگ آ جاتی ہے تو بہت ہی بڑیہ جو آپ کی سبجی ہے وہ بن کے ریڈی ہو جاتی ہے اور یہاں پہ ہم ڈال دیں گے ایک چھوٹی چمچ دھنیا پاوڈر اور اس کے بعد اسے پھر سے مکس کر لیں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بہت ہی بڑیہ فریور دیتی ہیں اور اس کو سپائسی کرنے کے لئے ہم نے ڈالا ہے یہاں پہ کٹی ہوئی لال مرچ اور لال مرچ کا پاوڈر یعنی چیلی فلیکس جو تھے وہ اور چیلی پاوڈر آپ چاہیں تو یہاں پہ ہری مرچ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر ڈال دیجئے فریش کٹاوارا دھنیا اور اس کو کر دیجئے مکس لو فلیم پہ ہی اس کو پکانا ہے گائز بہت ہی جلدی یہ بن کے سبجی ریڈی ہو جاتی ہے اور یہ دیکھیں فٹا فٹ سے آپ کی آلو کی سبجی بینا پیاز اور بینا ٹماٹر کی یہ والی بن کے ریڈی ہے آپ چاہیں تو اس کے اوپر سے تھوڑا سا آمچور پاوڈر یا چاہٹ مسارہ بھی لاسٹ میں ڈال سکتے ہیں تو سبجی بن کے ریڈی ہے آپ اسے سرف کر سکتے ہیں روٹی پراتھا پوری کسی کے ساتھ بھی تو چلے گائز اب نیکس سبجی بنانا شروع کرتے ہیں جیسے کہ آج کل مارکٹ میں بھنڈی بھی کافی آ رہی ہے تو یہاں پہ ہم نے لیے بھنڈی اسے اچھے سے دھو لیا سکھا لیا اور اس کے اوپر اور نیچے کا جو پورشن ہے وہ ہم کٹ کر لیں گے تو گائز جب بھی بھنڈی کی سبجی آپ بنائیں تو سب سے بہتر کیا کرنا ہے بھنڈی کو جب بھی آپ کٹیں اس میں پانی نہیں رہنا چاہیے بلکل اچھے سے پنکھے کی ہوا میں آپ اسے سکھا لیجئے اس کے بعد ہی کٹ کریے نہیں تو جو سبجی ہے وہ تھوڑی سی چپ چپی بنتی ہے تو بھنڈی ہماری کٹ کے ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کے ساتھ کٹیں گے پیاز تو پیاز کو بھی ہم نے رفلی چاپ کیا ہے تھوڑے سے گارلک لیے ہیں آردس کا لیے لہیسون کی اور اسے چاہیں تو آپ ایسے کرسکتے ہیں یا پھر آپ اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں بھی کٹ کر سکتے ہیں ٹوٹلی آپ کی مرضی ہے اب تو دیکھیں آپ ہمارا جو لہیسون بھی ریڈی ہو گیا ہے اور کچھ ہری میرچ ہری میرچ آپ اپنے سواد کے انسار لیجئے کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں میں نے چار پانچ ہری میرچ لیے اور اس کو بھی ہم نے ایسے کٹ کر لیے اب لیں گے کڑائی اور اس میں ڈالیں گے سرسوں کا تیل اور جیسے ہمارا تیل گرم ہو جائے ہم اس میں ڈالیں گے ایک چھوٹی چمچ جیرہ اور جیرہ جیسے ہی تڑکنے لگ جائے تو ہم ڈال دیں گے ڈائریکٹ اس میں بھیندی تو کٹی بھی بھیندی اپنے پوری اس کے اندر ڈال دی اس کے بعد ساتھی ساتھ کیونکہ جلدی بننے والی سبزی ہے ہم نے جو باقی چیزیں کٹ کر کے رکھی تھی جیسے پیاج لہسون اور ہری میرچ وہ ساری چیزیں ہم نے ایک ساتھ ہی ڈال دی اس کے اندر کوئی پہلے سے بھیندی کو یا پیاز کو پکانے کا جنجٹ نہیں ہے ساری چیزیں آپ اکھٹے ڈال دیجئے اور اس کے بعد اس کو سٹر فرائے کر لیجئے اچھے سے مکس کر لیجئے اور یہاں پہ گائز دھیان رکھنا ہے کہ ہم کڑائی میں ڈھکن نہیں لگا رہے تین سے چار منٹ میں آپ کی جو بھندی ہے وہ آلموسٹ پک جائے گی پھر اس میں ڈال دیجئے سوات کے انسان نامک تھوڑی سی حلدی ایک چھوٹا چمچ جو دھنیا پاؤنڈر ہوتا ہے وہ اور ایک چھوٹا چمچ یہاں پہ آپ ڈال دیجئے امچور یا پھر چاٹ مسالہ ہلکی سی کھٹاس جو رہتی ہے نا اس سے کیا ہوتا ہے کہ بھندی بہتی بڑیہ بنتی ہے اور اس میں جو چپ چپ پا پن ہوتا ہے وہ بھی ہٹ جاتا ہے اور اس کے بعد کر دیجئے اس کو مکس اور یہ جو آپ کی بھندی کی سبجی ہے گائیز بالکل بن کے ریڈی ہو گئی ہے صرف ایک منٹ کے لئے آپ کو اس کو پکانا ہے اور بس ریڈی ہے آپ کی سبجی تو گائیز جو نیکس سبجی ہے وہ ہے ہماری مرچی کی تو اب آپ اسے چاہے مرچی کی سبجی کہہ لیں یا مرچی کا انسٹنٹ اچار ٹائپ کا آپ کہہ سکتے ہیں جیسے کبھی سمپل سا کھانا ہو دال چاول یا نورمال روٹی سبجی ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں یا روٹی اور پراتھے کے ساتھ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے موٹی والی ہری مرچ لیا ہے دھوکی اچھی سے سکھا لیا اور یہاں پہ میں نے جو مرچی کی ڈنڈی ہے نا گائیز وہ نہیں توڑی ہے اب وہ مرچی آپ کی ہے آپ اس کو چاہے تو بالکل پروپر دو حصوں میں بھی کٹ کر سکتے ہیں یا پھر جس طریقے سے میں کٹ کر رہی ہوں کہ اوپر کا پورشن چپکا ہوا ہے اور نیچے نیچے سے ہم نے ایک اس میں سکلٹ لگایا ہے تو اس طریقے سے آپ مرچی کو کٹ کر کے رکھ لیجئے اور دیکھ سکتے ہیں آپ کی جو ہماری مرچیاں ہیں وہ ساری ریڈی ہو گئی ہیں اب کیا کرنا ہے اس کو ترکہ لگانا ہے تو ایک کڑائی لیجئے اس میں ڈالیں گے ہم سرسو کا تیل یہاں پھر سرسو کا تیل ہی آپ یوز کیجئے گا کیونکہ بہت بڑیا فلیور دیتا ہے اور جیسے ہی تیل ہمارا گرم ہو جائے تو ہم ڈال دیں گے اس کے اندر اپنی ساری کٹی ہوئی ہری مرچ اور اسے ایک منٹ کے لیے ہم اس میں اچھے سے پکا لیں گے بہت زیادہ اس کو اوورکک نہیں کرنا ہے مطلب جو ہلکا سا کرنچ ہے مرچیوں کا وہ بنا رہنا چاہیے اب جیسے دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہلکا ہلکا جو گوڈن کلر ہے وہ مرچیوں میں آ گیا ہے تو ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے سب سے پہلے تو ہم ہنگ ڈال دیں گے کیونکہ ہنگ سے گائز بہت ہی بڑیا خوشبو بھی آتی ہے اور ٹیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے پھر ڈال دیں گے ہم سفید نامت جو ہوتا ہے وہ یہاں پھر ڈال ہم نے امچور پاوڈر اور لال مرچ پاوڈر بہت زیادہ مسالے اس کے اندر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ساری چیزیں کو کر دیں گے اچھے سے مکس اور بس یہاں پہ ہمیں گیس کی فلیم بلکل بند کر دینی ہے اور زیادہ اس کو پروسس نہیں ہے اس کو پکانے کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل بن کے ریڈی ہے آپ اسے ایک دو دن آرام سے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں تو یہ آپ کی چٹپٹی میرچ کی سبجی بن کے ریڈی ہے تو چلیے اب بنائیں گے نیکسٹ مشروب کی سبجی تو اس کے لئے لیے ہم نے مشروب مشروب کو بھی ہم نے اچھے سے ساف کر کے رکھ دیا ہے اور اب کیا کرنا ہے کہ انہیں ہم ایسے کٹ کر لیں گے تو گئیس یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ جو چھوٹے مشروبیں آپ اس کو دو پارٹس میں کٹ کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ مشروب کا سائز تھوڑا سا بڑا ہے تو آپ اسے چار پورشنز میں بھی کٹ کر سکتے ہیں بہت زیادہ چھوٹے پیسز ہم کو نہیں کرنے کیونکہ پکنے کے بعد مشروب جو ہے وہ تھوڑا سا شرنگ ہو جائے گا چھوٹا ہو جائے گا اس لئے تو تھپ سے پہلے کیا کیا ہے ہم نے کی ایک پین میں تیل گرم کیا اور ساتھی ڈال دیا بٹر اور بٹر کے ملٹ ہونے سے پہلے ہی ہم نے ڈال دیا اس کے اندر کٹے ہوئے مشروب یہ ہم نے اس لئے کیا تاکہ جیسے جیسے بٹر ملٹ ہوگا اس کی جو فلیور سے وہ سارے مشروب کے اندر آ جائیں گے اور دیکھیں گے آپ کی ایک سے دو منٹ کے اندر ہی پین میں کافی سارا پانی آ جائے گا وہ پانی مشروب کا ہی نکلا ہوا ہے تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے چھ ساتھ کلیا لہسون کی کرش کی ہوئی اس سے کیا ہوگا کی جو لہسون ہے نا اس کا فلیور بھی کافی اچھے سے مشروب کے اندر آئے گا اسے پکا لیں گے پھر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ایک سے ڈیڑھ پیاج باریک کٹا ہوا پیاج کو گائیز ہم لاسٹ میں اس لیے ڈال رہے ہیں کیونکہ اگر ہم پیاج پہلے ڈال دیں گے تو کیا ہوگا پیاج جل جاتا ہے اور مشروب کا چلے جاتا ہے اسی لیے ہم نے مشروب آدھا پکا لیا اس کے بعد ہم نے پیاج ڈال لیا اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ڈال دیں گے ہری میرچ باریک کٹی ہوئی اپنی چوئس کے کورنگ ڈال دیجئے کم جادہ کر سکتے ہیں جیسے ابھی آپ کو ٹیسٹ پسند ہو اور اسے مکس کرتے ہوئے پکانا ہے تو یہاں پہ ہم ڈھککن نہیں لگائیں گے اوپن پین میں اسے پکائیں گے اور لگاتار چلاتے ہوئے لگ بک چار سے پانچ منٹ لگ جائیں گے آپ کو اس کو پکانے میں اور جیسے ہی پانی سوک جائے نا تو اس میں ڈال دیجئے نمک اور کالی میرچ سوات کے انساء ڈال دیجئے اس میں زیادہ مسائلے کچھ بھی نہیں پڑتے ہیں صرف نمک کالی میرچ سے ہی کام چل جائے گا اور تھوڑا سا میرچ بس اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مشروب ہمارا اولموسٹ پک چکا ہے اوپر سے ڈال دیجئے سپائسی کرنے کے لئے کٹی ہوئی لال میرچ اور دیکھ سکتے ہیں آپ کی جو گھوڑن گھوڑن سا کلر مشروب کے اوپر آنا شروع ہو جائے اور پانی پورا سوک جائے پین سے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کی جو مشروب کی سبجی ہے وہ بن کے ریڈی ہے تو گائیز یہ ساری سبجیاں ہماری بیناب ٹماٹر کے بنیئے ہوپ آپ کو پسند آئی ہوں گا